ہائے فینڈز ویلکم ٹو یور ہندی ریویور جو بھی لوگ ہمیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا پورا ویڈیو دیکھیں کیونکہ ہم بات کرنے والے ہیں کرسماس کے سیلیبریشن جو سلمان نے کی ہے اور سلمان نے کرسماس تو منایا لیکن بہت گھر میں پٹاکے بھی پھٹے ہیں بہت لوگوں نے پٹاکے چھوڑ دیئے ہیں ٹویٹر میں تو اتنے بام گر چکے ہیں کیا بتاؤں میں کیا بات کر رہا ہوں اس دائلوگ کی جو سلمان خان نے بولا سب سے پہلے شروعات کی ہے راحل نے راحل نے بولا کہ سر مجھے بہت برا لگتا ہے کہ جب لوگ مجھے بولتے ہیں کہ تم بھاگ کے آئے ہو یہ ہو تم بھاگے ہو تم بھاگے ہو یہ پلیز آپ مت بھولے اور سلمان نے بولا راحل تم بھاگے ہو تم بھاگے ہو تم بھاگے ہو اور میں ہر دن آ کر بولو گا تم بھاگے ہو راحل کا فیس جو تھا وہ دیکھنے لائک تھا I'm sorry to say یہاں پہ راہل خود ہی اپنی عجت اتروا رہے ہیں کیونکہ راہل کو ضرورت نہیں تھا یہ چیز بولنے کی آپ مجھے ایک بات بتاؤں راہل کو ابھی بھگوڑا کا ٹائگ ملا ہے راہل خود کتنے لوگ کو ٹائگ دے چکے ہیں یہ راہل نے ابھیناف کو کتنا کچھ نہیں کہا نلہ کہا سستا وکیل یہ وہ پتہ نہیں بہت سارے ٹائگز آئیں ابھیناف شکلہ کے لئے لیکن آج تک کبھی بھی رو کے وہ شو چھوڑ کے نہیں گیا ایون آپ دیکھو گے ابھیناف کو بورنگ کا ٹائگ ملا سلمان کھان کے سامنے بورنگ کا ٹائگ سب لوگ ابھیناف کو لائن سے بورنگ بورنگ تم بورنگ ہو تم تو سنترہ اور سیف پتہ نہیں آپ نہیں بھولا نا ایک ٹن سیف اور ایک ٹن سنترہ دے دیجئے ان کو تو سوچو ایک آدمی کو آپ خود اتنا ایلیگیشنز دے رہے ہو لیکن وہ آدمی ہس کے لے رہا ہے اور آپ میں اتنی بھی ایکسپٹنس نہیں ہے کل میں لائیو ریویو میں سن رہا تھا رشمی کے لائیو ریویو میں تو وہاں پہ مجھے ایک بہت اچھی پوائنٹ ملی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں راحل جب روبینا کو بول رہا تھا کہ تم ایروگنٹ ہو تم ایروگنٹ ہو تم رود ہو تم یہ ہو تم ایکسپٹ کرو کہ تم ایروگنٹ ہو تم رود ہو اور روبینا نے نہیں کیا روبینا کیوں کرے گی وہ چیز کیونکہ روبینا ہے ہی نہیں وہ تو کیوں کرے گی تو جب تم دوسروں کو بولتے ہو کہ تم ایکسپٹ کرو تو خود کیوں نہیں رکھتے ہو خود پہ بیٹی تو ہائے رام ہائے رام ہائے رام خود پہ بیٹی تو توبہ توبہ مجھے بچالو مجھے مد بولو بھگوڑا مجھے مد بولو بھاگا ہوا کیوں یار خود پہ بیٹی تو ایسا یہی ہوتا ہے راحل یہی سیکھ ہے جو انسان جو گلتی کرتا ہے اس کو یہی پہ وہی پہ اسی جگہ میں اس کا پشتہ تھا مطلب اس کا جو فل ہے نا فل شروع اس کو ملتا ہے تو یہی کرما ہے اور کرما آپ کو جو ملا ہے اس سے اب دو ہی وے ہے یا تو آپ اس کو پوزیٹیو لی لو یا تو آپ نیگٹیو لی لو ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ جو آپ کے سو کالڈ فینس ہیں دا آرکیوی شو پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں رائٹ تو میں ان کے لئے بولتا ہوں کہ ایٹس نوٹ دار کے بھی شو ایٹس تر روبینہ شو ایکچولی میں یہ روبینہ شو ہے پورا جو بگ ور فوٹنگ کا جرنی ہے وہ روبینہ نے ہی چلایا ہے آج رہول لوگ بولتے ہیں کہ یہ روبینہ دکھ رہے بکاوز آف رہول گھنٹا جا کے دیکھو پہلے ٹھیک سے بگ بوس کیا ہے ٹھیک ہے بگ بوس فوٹنگ میں پورا انیلیسز کرو دیکھو دھیان سے کہ کس مددے پہ رہول نے بات اٹھا ہے ہر بار روبینہ کے پیچھے کیا کر دیا ایسا روبینہ نے کیا کر دیا اس کے پتی نے اگر وہ سیو کھا رہا ہے تو کیا گلت ہے کوئی گلت ہے سیو کھانا تمہارا کیا گالک دینا سکھائیں گے تم جو لائیو میں جو جو گندی گندی گالیاں دیتے ہو وہ دکھائیں گے کیا تمہارے بارے میں کم آن مین get a life پلیز جب تم خود پہ اپنے آپ کو acceptance نہیں لے سکتے ہو کہ تم بھاگے ہو اور تم دوسروں پہ تو عمد لگا رہے ہو anyways چلو تھوڑا migration آگیا تھا تو اب میں بات کرنے والا دوسرے topic میں جو کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ راحول کو بہت لوگ بولتے ہیں کہ smart player ہے right میں نہیں مانتا کیونکہ وہ smart player قطع نہیں دکھتا کہ اگر وہ smart player ہوتا اگر وہ smart player ہوتا تو وہ اپنی strategy کو سب کے سامنے نہیں لاکے دکھاتا تو میں آپ کو ایک example دیتا ہوں ٹھیک ہے لوگ بولیں گے رہی آری تو ایسی بولتا ہے example نہیں دیتا example دیتا ہوں تو یہاں پہ علی ایک بار راحول کے ساتھ discuss کر رہے تھے کہ ہمیں نہ challengers کو ہٹانا چاہیے وہ confused ہو گیا سمجھ نہیں پا رہا right تو علی نے سمجھایا اور اچھے سمجھایا ٹھیک ہے اور پھر اس نے اجاز کو بولا تو اجاز نے بولا کہ یہ دیکھو میں تو منو کو مانتا ہوں ٹھیک ہے ابھی علی نے بولا کہ یہ دیکھو جتنے بھی ہمارے پرانے جو بھی لوگ ایسا تھی ان کے ساتھ سلا کرنا ہوگا نہ چاہ کے بھی ان کے ساتھ سلا کرنا ہوگا تو اس کا sweetheart کا روبینا روبینا کو کیسے ہوگا کون بتائے گا اب یہاں پہ راہول نے کیا کیا راہول دکھا کل آپ کو بھی دکھا ہوگا ابھیناف سے بات کر رہے ہیں اور ابھیناف کو یہ بول رہے ہیں کہ اجاز نے اجاز نے یہ پوری پلاننگ کی ہے کہ ہم پرانے ہم پرانے سدسے رہیں گے اور نئے سدسے کو نکھا لیں گے ابھی جتنے بھی ہمارے بیچ میں من مطاو ہے اس کو hold پہ رکھتے ہیں and ہم لوگ یہ کرتے ہیں and تم روبینا سے بات کرنے میں ابھیناف بدھو ہے جو تمہیں نہیں سمجھ پائے گا ابھیناف اور روبینا تو تمہارا پہلے سے گیم کریک کر دیا ہے تو اینیویز میں بس اتنا چاہتا ہوں I hope کہ ابھیناف اس بات سے منپلیٹ نہیں ہو کیونکہ یہ جو ایک شاتر دماغ لے کے آیا ہے نا راہول کیونکہ راہول کا کیا ہے نا راہول کی بیٹری ہے راہول کی بیٹری علی ہے اگر علی چلا گیا نا تو راہول کسی کام کا نہیں میں آپ کو لکھ کے بولتا ہوں کیونکہ راہول ایک تو خود کیسا ہے کہ اس میں ایک confidence لانے کے لیے اس کو کسی ایک چیز کا ضرورت پڑتا ہے پہلے راہول جو تھا وہ ایک independently سوچ سے کھیل رہا تھا لیکن آپ اس کی entire journey کو دیکھو ٹھیک ہے اس کے جو one liners تھے کبھی کبھی اچھے ہوتے تھے کبھی کبھی بہت ہی گھٹی ہوتے تھے لیکن جو one liners تھے کبھی کبھی اچھے ہوتے تھے لوگوں نے appreciate بھی کیا سلمان خان اس کو شروع سے لے کے appreciate کرتے آ رہے تھے and he was saying بہت بار بولا سلمان خان تو مجھے appreciate کرتے ویکن کے بار میں لیکن آج سلمان خان نے اگر بول دیا کہ تم بھاگے ہو بھاگے ہو بھاگے ہو تو تمہاری مطلب یہ ہو گئی تمہیں مطلب زمین سے مطلب ہوتا نا ملے پیرو سے زمین کی سکھ گئی right تو یار آدمی کو سٹرونگ رہنا چاہیے mentally and ڈیمارک ایسا نہیں کہ آپ کو مو سے سٹرونگ رہنا چاہیے right آپ جتنا تیج سے بولو ٹھیک ہے جتنا تیج سے بولو پوائنٹ تو نہیں سمجھ میں آئے گا پوائنٹ تو وہی ہے نا جو ویلیڈ ہوتی ہے تو you can raise your if you raise your voice I would suggest you raise your point اپنے point کو raise کرو رہا ہوں تبھی آپ اچھے دکھو گے تبھی آپ کو لوگ پسند کریں گے anyways میں ابھی رہول کا بولیں گے تو رہول کے لوگ بولیں گے سستہ وکیل میں ایسا نہیں کر رہا ہوں میں سیدھا بتا رہا ہوں کہ یار روبینا نے جو کیا ہے روبینا کی جو انٹائر جرنی ہے اس میں اتنا امپریشن اس میں اتنا امپیٹ ہے کہ رہول کو ابھیناف کو بولنا پڑا نہ کی روبینا کو کیونکہ انہیں پتا ہے کہ روبینا کو he cannot convince ٹھیک ہے روبینا اپنا ہی game کھیلے گی ان کو کوئی convince کر سکتا ہے تو وہ ابھیناف اسی لئے انہوں نے پیچھے کی راستے backdoor اپنایا and ابھیناف سے شفارش کرنے چلے گئے آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری بات کیسے لگتی ہے تو guys یہی تھا دو analysis جو میں نے آپ لوگ کو بتایا ایک تو بھاگے ہو بھاگے ہو پہ اوپر تو جو بندہ اپنے اوپر دوسروں کو allegations دینے کے لیے ایک second نہیں رکھتا لیکن اپنے اوپر آئے تو بھائی ڈر لگ جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے اپنا image تب دیکھ جاتا ہے تو بھائی لوگوں کا بھی دیکھا کرو بولنے سے پہلے نا یہ بات سوچو کہ آپ پر بھی ایک طوفان گر سکتا ہے ٹھیک ہے جو کی کل گرہ تھا and اب دیکھو آپ کیسے سمبھلتے ہو اس سے ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے یہ جو انہوں نے یہ planning plotting کیا ہے تو اس میں ابھیناف کو کیا وہ menoplate ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ آپ لوگ commit کر کے ضرور بتائے گا and ہم ابھی live آنے والے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ live ضرور جوڑیے گا and that's it so آپ سبسکرائب کیجے ہمارے چینل کو which is your ہنڈی reviewer and جو بھی لوگ نئے آئے ہیں please سبسکرائب کیجے and important notice कی 3 بجے ہم لوگ zoom live آ رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ بنی رہیے گا zoom link آپ کو مل جائے گا جیسے ہی آپ چیٹ میں comment کیجے گا آپ کو zoom link مل جائے گا okay so thank you and do subscribe to channel which is your ہنڈی reviewer like کیجے share کیجے and subscribe کیجے ہمارے چینل کو please subscribe کیجے okay so bye and take care